بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام محمد تکی علیہ السلام کی دعا کا حیران کن فیض اور بے اولاد لمحوں میں صاحب اولاد ہو گیا اسلام علیکم ناظرین اگر آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا کے پاک کلام کی طاقت سے آپ صاحب اولاد ہو جائیں تو سنیے حضرت امام محمد تکی علیہ السلام کی دعا کا حیران کن فیض حسین بن محمد نے احمد بن محمد سیاری سے اس نے عبد الرحمن بن عبی نجران سے اس نے سلیمان بن جعفر سے اس نے شیخ مدلی سے اور اس نے ضرارت سے روایت کی ہے کہ امام محمد تکی علیہ السلام ایک بار اپنا بفت لے کر حشام بن عبد المالک کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ علیہ السلام کو اذن دینے میں تخفیر سے کام لیا یہاں تک کہ آپ غمدین ہو گئے اور حشام کا ایک حاجب تھا کہ جس کے پاس کسرت دنیا تو تھی مگر بے اولاد تھا حضرت امام محمد تکی علیہ السلام اس کے قریب گئے اور اس سے فرمایا کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ مجھے خشام تک پہنچا دو اور میں تمہیں ایسی دعا تعلیم کرو کہ تم صحبے اولاد ہو جاؤ اس نے عرض کی جی ہاں ضرور پس حاجب نے آپ علیہ السلام کو خشام تک پہنچا دیا اور اس نے آپ علیہ السلام کی ساری ضرورتوں کو پورا کیا اور جب آپ علیہ السلام فارغ ہوئے تو حاجب نے آپ علیہ السلام سے عرض کی میں آپ پر قربان جاؤں وہ دعا جو آپ علیہ السلام نے مجھے عطا فرمانی تھی آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا ہاں ہر دن صبح و شام کہو ستر مرتبہ سبحان اللہ اور دس مرتبہ استغفار کرو اور نو مرتبہ سبحان اللہ کہو اور دسمی مرتبہ استغفار کے ذریعے ختم کرو پھر اللہ عزوجل سے یوں دعا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا ترجمہ ہے میں اللہ سے توبہ چاہتا ہوں اور اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اللہ آسمان سے پانی فرابانی سے برساتا ہے اور وہ اولاد اور اسباب سے ہماری مدد فرماتا ہے اس نے باغات اور دریا جاری کی پس حاجب نے یہ پڑا تو اسے بہت سی اولاد ملی اور پھر وہ اس کے بعد حضرت امام محمد علی علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ملا اور سلمان نے کہا کہ میں نے بھی یہی دعا پڑھی حالانکہ میں نے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کی ہوئی تھی مگر میری اس سے اولاد موفر تھی اور یہ دعا میں نے اپنی اہلیہ کو تعلیم دی تو میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا پھر میں نے یہ گمان کیا کہ عورت جب بھی چاہے کہ وہ حاملہ ہو جائے تب اس دعا کو پڑے اور میں نے اس دعا کو حاشبیوں میں سے کئی ایک کو تعلیم کیا جن کے ہاں اولاد نہیں تھی تو اللہ عزوجل نے ان کو بہت سی اولاد عطا فرمائی ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے روحانی سنٹر سے رابطہ کرنے والے بے شمار بے اولاد میاں بیوی اس دعا کے فیض سے اولاد کی نعمت پا چکے ہیں جن میں ایسے میاں بیوی بھی تھے جو دس دس سال سے اولاد کی نعمت سے محروم تھے اور جنہیں ڈاکٹرز بھی جواب دے چکے تھے اور بعض کوادین ایسی تھی جن کا حمل بار بار ضائع ہو جاتا تھا اور ان میں سے بار ایسی بھی تھی کہ جن کی اولاد پیدا ہوتے ہی دم دوڑ دیتی تھی اور بعض میاں بیوی ایسے بھی تھے جنہیں کئی طرح کے میڈیکلی مسائل تھے اور جس کا علاج کروا کروا کے وہ تھک چکے تھے مگر اولاد نہ ہوتی تھی اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے تمام بے اولاد افراد اس دعا کی برکت سے صاحب اولاد ہو چکی ہیں اس لحاظ سے ہمیں سال میں کئی بار سائلین کی جانب سے خوشخبری کی بہت سی قول سے موصول ہوتی ہے اگر آپ بھی ابھی تک بے اولاد ہیں تو امام علیہ السلام کے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ دعا اور بزائف پابندی سے تلاوت کریں انشاءاللہ آپ کو بھی بہت جلد خوبصورت اولاد کی نعمت عطا ہوگی ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات تمام بے اولادوں کو اس دعا کی برکت سے اولاد کی نعمت عطا فرمائے آمین سمامین تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اس ہارگیمنٹ بوکس میں ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ